عمران خان کے ساتھ لوگ جلے ہوئے دیئے پہ روشنی پہ وفا کرتے ہیں جب روشنی ہوتی ہے میں نے کہا پھر تتلیاں بھی آتی ہیں بھمرے بھی آتے ہیں پتنگے بھی آتے ہیں لفنگے بھی آتے ہیں اور ننگے بھی آتے ہیں یہ اس کی ٹیم ہے جی یہ آپ کی من گھڑت باتیں میڈیا کی دیکھیں نا میں اگر آپ سے کسی سے سوال کروں کہ جی آپ نوے کی دھائی میں کہاں تھے تو آپ کہیں گے میں آٹھ فن پڑھتا تھا پاکستان کی ایک ہسٹری ہے یار مجھے چونتی سال ہو گئے ایوانوں میں میں دیکھ رہا ہوں جنہیں جو مرہوم دیکھیں بے نظیر صاحبہ دیکھیں بلک شہر مزاری صاحب دیکھیں مہین قریشی صاحب دیکھیں کتنے لوگ ہم نے دیکھے بات یہ ہے کہ ووٹ عوام کا انہوں نے دو تھا یہ اکثریت نواز شریف کو ڈالا تھا آج چار سال کے مسلسل آہ جو عمران خان نے قوم سے اتصاب کیا تین سو کار ڈالر کیا پیٹرل کہاں پہ پہ پہنچ گیا آٹا کہاں پہ پہ پہنچ گیا عوام اب فیصلہ کر دیں گے کہ یہ پاکستان یہ ریاست کس کے آت میں دینی ہے نواز شریف کے آت میں دینی ہے عمران کے آت میں دینی ہے یا کسی اور کے ہم نے پہلے دن سے یہ کہا ہے ووٹ کی طاقت سے آئیں گے ووٹ کی طاقت سے چلے جائیں گے بات ختم ہوگی کپٹن صاحب نون لی کی گرمنٹ آتی ہے تو ابھی کون سی وزارت آپ کو ملنے کا چانس ہے میرا خیال ہے مذہبی امور ہو جائے تو بہتر نہیں کوئی کلین شیف بائیسا میں وزارتوں والا بندہ نہیں ہوں سر اگر جیل دھرنا جا تھا آپ کو مل جائے تو اڈالر جیل کی سپائش فیل کروا دیں گے دیکھو جی انصاف تو جو کانون ہے اس کے مطابق ہی کریں گے میں وزارتوں والا نہیں ہوں بائیسا میں کنات پساند انسان ہوں ان وزارتوں میں یا ان جھنڈیوں میں لوگ سمجھتے ہوں گے اس کا بڑا بہت بڑا اعتصاب ہوگا روز محشر اگر ہم سمجھیں ہماری تو یہ دعا ہے ریاست آگے بڑے کوئی بھی وزیر ہو میں کمی وزارت کا یا کسی اس چیز کا میں نے دل میں نہیں کیا میرے ساتھ کہ آج اللہ نے فوج میں سیول سوریسز میں کام پچھائے میں نے ایک دن بھی دل میں ملال نہیں کیا بات یہ ایمان کی زندگی گزر جائے ایمان پہ خاتم ہو جائے یہ انسان کی منصر ہے وزارتیں یہ بہت بڑا بوجھ ہوتی ہیں یہ تو آپ کو سکندر صاحب الیکشن کمیشن والے بتا سکتے ہیں میں چیف الیکشن کمیشنر نہیں ہویا میں تو ایک کینیڈیٹ کے طور پر الیکشن میں اتروں گا انشاءاللہ تعالی اور تاجدار خطوے لکوت کے نارے کے ساتھ سفدر صاحب اب کی بار یہ بڑا سوال ہوگا کہ کیا چاہے میاں صاحب ہوں یا جو بھی ہوں تو وزیراعظم پانچ سال پوری کرے گا یا نہیں کرے گا اور اگر نہیں کرتا تو کیا ذمہ دار آپ ہوں گے کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے آپ کی حکومت آپ کی جماعت جو ہے وہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کے بعد بھی اگر ناکام رہتی ہے تو پھر ذمہ دار تو آپ ہی ہیں بھائی میں نے یہ جب اکیس اکٹوبر کے لیے میں جگہ جگہ ریلیاں پروگرام کرتا تھا میں نے کہا لوگوں بات یاد رکھو میں نے آپ کو ایک دن کہا تھا کہ آپ نواز شریف کے گھٹنے پکڑ کے کہیں گے ایک پاکستان بچانے آؤ اگر آج نواز شریف کو دس سال مل جائیں اور یہ اس پاکستان کو نوے کی دہائی والی کامجابی پر لے جائیں گے اگر نہ لے گے تو میں کم از کم استیفہ دے دوں گا ایک بندہ جس نے دیکھا ہوا ہے آپ نے اس نے زندگی کی ہر قربانی دے دی اس پاکستان کے لیے اس کو سکون سے کام کرنے دے اور ریزلٹ لے لے آپ پرچہ امتحان پر لکھتے ہیں تین گھنٹے دس سوالوں کے جواب دو گھنٹے کے بعد چھین لیتے ہیں وہ کہتا ہے جی دس سوال میں کتوں کریں ٹائم تو دیں نا اگر ایک منٹ بھائی صبر میں آپ کے ساتھ ہوں جب آپ تھکیں گے میں جاؤں گا شباز شریف صاحب کو سولہ مینے میں نے شباز شریف صاحب نے سولہ مینے میں وہ کچھ کیا جو چار سال میں عمران نہیں کر سکے یہ قوم کو شباز شریف کے سان مند ہونا چاہیے کہ اس نے ریاست ٹوٹنے سے بچائی ہے ورنہ عمران خان جو جس ایجنڈے پہ آیا تھا نا پہلے ترہ تر کے آئین میں قط کھن لگاتا پھر یہ ریاست کے اس نے سوچا ہوا تھا کہ ریاست کے اندر ایک ریاست بنوارا رہا تھا وہ منظر عام پہ بات آئے گی آپ مجھ سے اتنے سوال کرتے ہیں پھر پارٹی مجھے نوٹس دے دیتی ہے میں سسپینڈ ہو جاتا ہوں کبھی میں ڈیسپس ہو جاتا ہوں کبھی چھوڑے نہ جاتا پھر وہ آپ ساتھ ہی نہیں دیتے ہیں ایسے لوگ ہیں ہوں نواز شریف نے کس نے پکڑے ہیں کس نے گھٹنے پکڑ کے ان کو کہا ہے کہ آئین مک سمانگی میں آپ کو یہ بتاؤں آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے میں نے کہا تھا عمران خان ایک وقت آئے گا میں اس وقت دہشتگردی کی عدالت سے زمانت لے کے نکلا تھا میں نے کہا ایک وقت آئے گا تم مار روڈ لاہور پہ روتے ہوئے نظر آگے آیا یا نہیں آیا ہر اس شخص نے نواز شریف کو کہا ہے کہ واپس آج وہ پاکستان سے معبت رکھتا ہے تو ہم نے کوڑے پکڑے ہیں بابا جی آؤ خدا آدھا واسطہ ریاست جا رہی ہے ساڑے بچے اندر مستقبل ہے ریاست ان کی اپنی خواہش ہے منصرہ سے الیکشن لڑیں میری تو خواہش ہے کہ وہ بلہ چھوڑ دیں میں شہر چھوڑ دوں تو دونوں وہ میاں والی سے بھی ہم دونوں لڑ لیتے ہیں اور منصرہ سے بھی لڑ لیتے ہیں امران صاحب کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا مرد کے آگے مرد کھڑا ہو تو مزہ آتا ہے امران خان صاحب کو کوئی ٹکرہ نہیں ہے تو آگے اس نے کیا کیا جب اس کو نہیں ٹکر ہوگے تو پھر وہ نو مہی کو ٹکر گیا نا تو پھر نو مہی کو وہ ٹکرہ تو پتہ چل گیا کہ وہ کتنا پاکستانی ہے اس نے اپنے شہدہ کے لاشوں کا مزاگ کیا ان کی تصویروں کی اوپر ڈنڈے برسائے ایسے لوگ لیڈر نہیں ہو سکتے بھائی جان لیڈر ہونے کے لیے نا ایک پیچھے بیگ گراؤنڈ چاہی ہوتا ہے صفدر صاحب میاں نواز شریف صاحب کی واضح طور پر واپسی جو ہے اور جو جس طرح سے پروٹوکول ہے جس طرح سے ساری چیزیں کی جا رہی ہیں یہ بالکل واضح ہے کہ وہ ایک ڈیل کے ذریعے واپس آئے ہیں اور چوتھی بار اگر وہ پرائیم نیسر بنتے ہیں ڈیل کے ذریعے اور پھر اگر نتیجہ عمران خان والا نکلتا ہے تو پاکستان میں جمہوریت کو کیا فائدہ ہوگا بھائی جان اگر نواز شریف ڈیل پہ موسیقی 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 موسیقی